آؤ ساتھ سکر جی اب مول منتر کا جاب لے لیتے ہیں اور جو صدر سوال پوچھنے گرنالک پاشا سے وہ قطع سربن کرتے ہیں موسیقی ایک قوم کا ستنا کرتا پھرت نربو نربے اکال مورت اجونی سیون گر پرسا جب آدھ سچ جگ آدھ سچ ہے بھی سچ لانک ہوسی بھی سچ ہے ایک قوم کا ستنا کرتا پھرت نربو نربے اکال مورت اجونی سیون ایک قوم کا ستنا کرتا پھرت نربو نربے اکال مورت اجونی سے ہم گر پر ساتھ جب آگ سچ جگ آگ سچ ہے بھی سچ لانت ہو سی بھی سچ اکال مورت اجونی سے ہم گر پر ساتھ جب آگ سچ جگ آگ سچ ہے بھی سچ لانت ہو سی بھی سچ مرے گر نانک پاشا سمیر پربد پر سدھو کے سوالوں کا جواب دے رہے ہیں سدھو سوال کر رہے ہیں اک کو امکار پر کہ اوم کے ساتھ کار کیوں گر نانک پاشا نے کل سمجھایا کل جو کتھا لی تھی آج گر نانک پاشا سمجھا رہے ہیں کہ ایک کیوں لگایا ہے یہ ہر سے وہ لئے دھن گر نانک کتنے پہلو آ چکے ہیں اس کے ایک کے سدھو کہنے لگے ہمیں یہ ایک بیا کرن کے حساب سے سمجھاؤ کہ ایک میں کیا خاصیت ہے جو ایک لگایا ہے یہ ہر سے وہ لئے دھن گر نانک مرے گر نانک پاشا سمجھا رہے ہیں کہ پرمیشن کو ایک کا درجہ کیوں دیا ہے وہ بھی نیومیریکل فور میں ہے ایک ون او این ہی نہیں لکھا اے کے اوپر ماترہ ڈال کر کل بھی نہیں لکھا ایک لکھا ہے ون کیوں لکھا مرے گر نانک پاشا سمجھا رہے ہیں مرے گر نانک پاشا نہیں سمجھا ہے بھائی ایک سو جاتی نہیں ایک سو جاتی نہیں ہے یعنی کہ جو ون ہے ایک ہے اس کے جیسا دو بھی نہیں تین بھی نہیں چار بھی نہیں پانچ بھی نہیں چھے بھی نہیں دس بھی نہیں سو بھی نہیں اس کے جیسا کوئی نہیں ایک ایک ہی ہے پیار سے وہ لئے دھن گر نانک سو جاتی ایک سو جاتی اکشر اسے کہتے ہیں جس کے جیسا کوئی ہو مانو ہم اکثر کہتے ہیں یہ آدمی اس آدمی کے جیسا ہے یا یہ لڑکی اس لڑکی کے جیسے دکھتی ہے ایک ویکتی دوسرے ویکتی کو ریزیمبلنس دیتا ہے اسے ہم کہتے ہیں سو جاتی پیار سے وہ لئے دھن گر نانک گر نانک پرشاہ کہتے ہیں ایک کے جیسا دوسرا بتاؤ ایک اس پرمیشر کے جیسا دوسرا کون ہے اس پرمیشر کے جیسا دوسرا کوئی بھی نہیں کوئی بھی نہیں وہ ایک ہے بابا نانسین جی وچن کرتے تھے کہ جو کسی کی تلنا پرمیشور سے کرتا ہے وہ پشتائے گا پیار سے وہ لئے دھن گر نانک بات کو جرہ گہرہی سے سمجھنا ہم اکثر کہہ دیتے ہیں کہ فلانا آدمی یہ تو پربو کا روپ ہے پھر جب اس کے کوئی لکشن دیکھتے ہیں تو اس کے برائی کرتے ہیں انسان ہے گلتیوں کا پترہ ہے آج صحیح ہے کل گلت ہو جائے گا اور ہونا ہی ہے اس نے گلت اگر وہ گلت نہ بھی ہوا ہماری نظروں میں گلت ہو سکتے ہیں جو وہ کریے ہم کسی کے اُستط کرتے ہیں جب کہ یہ پرمیشور کے جیسا ہے بابا نانسین جی کہتے تھے پشتانہ پڑے گا یہاں سے وہ لئے دھن گر نانک بابا نانسین جی کو اوکس ہے جو پیر فکیر پہچان لیتے تھے کہ بڑے کمائی والی مہا پرش ہے کہنے لگتے تھے آپ تو گر نانک کا روپ ہو کئی لوگ آ کر یہ کہنے لگتے تھے کسی کے اگر کوئی نہیں اس میں ایک چھوٹا سا یہاں پر ایک بڑا پیارا جان ہے ہمیں لے لینا چاہیے ماہ پرش کا بتایا ہو کہتے تھے جب کسی آدمی میں گھن دیکھو تو اسے جا کر یہ مات کہو کہ تُو بڑا گھنے ہے اسے جا کر یہ کہو کہ گر نانک کی تیر پہ بڑی کرپا ہے بہر سیوہلی ادان گر نانک آپ نے اس کی بڑی آئی بھی کر دی پر بڑی آئی دی کس کو گر نانک کو اس کی کرپا کو بہر سیوہلی ادان گر نانک اگر کسی کو تاریف کرنی بھی ہے گر نانک کو اس نیرنکار کو شامل کر لو ایک کومکار کو اس ایک شرشتی کے مالک کو شامل کر لو نہ اس پہ وزن پڑے گا نہ تمہارا بولنا بھی آت جائے گا بہر سیوہلی ادان گر نانک اور یہ سچ ہے چاہے کوئی کچھ بھی کہے چاہے کوئی سائنٹسٹ ہے کوئی ڈاکٹر ہے کوئی کچھ بھی ہے نام کے آسرے پر کھڑا ہے نام کے آسرے پر اس کی کرپا کے آسرے پر سائنٹسٹوں کو سال لو سال لگ جاتے ہیں اب یہی کورونا وائرس ہی لے لو اس کی ویکسین نہیں بنا پا رہے اب تک دن ڈاکٹ لگے ہوئے ہیں ساری دنیا کے سائنٹسٹ لگے ہوئے ہیں اور وہ ایکشن آئے گا جب یہ بن جائے گا وہ ایکشن کونسا ہوتا ہے ماں کو سمجھاتے تھے دن ڈاکٹ لگے ہوئے ہیں دن ڈاکٹ لگے ہوئے ہیں جب اس نے بنانا ہے تو دماغ میں وہ بات ڈال دے گا پیہر سے وہ لئے دن گرنانک جب اس نے ٹھیک کرنا ہے اس وقت ہزاروں بار ایکشپریمنٹ کر کے جو چیز نہیں بنتی ہے اچانک سائنٹسٹ کے دماغ میں کیا آتا ہے کہ وہ بن جاتی ہے پیہر سے وہ لئے دن گرنانک اس بات پر کئے لوگ مت بھید کریں گے پر آپ سائنٹسٹ سے کسی سے پوچھو جب وہ کچھ بناتا ہے یا کوئی بھی ایک جو کچھ کریٹیو کام کرتے ہیں اچانک ان کے من میں کہاں سے خیال آتا ہے وہ خیال کون دیتا ہے پریکٹیکل فیل کر کے دیکھو اسے پتہ سل جائے گا دان سچ کہتا ہے ساتھ سنگل جی کیٹزن کتھا بھی دو پرکار کا ہوتا ہے اور میں حیران ہوں اس بات پر میں پوائنٹ سوچ کر رہا تھا کہ یہ پوائنٹ لینے ہے یہ پوائنٹ لینے ہے کتھا کرتے وقت جب میں اپنی پوائنٹ لیتا ہوں وہ کتھا ایک الگ ہوتی ہے اور جب وہ برتتا ہے کتھا میں وہ جب خود آ کر بیٹھ جاتا ہے تو مجھے بھی نہیں پتا چلتا ہے میں کیا بول رہا ہوں اور میں بعد میں ریکارڈن سن کر خود حیران ہوتا ہوں کہ یہ تو میں نے سوچا تک نہیں تھا یہ میں کیا بول گیا اور وہ اتنی گہری بات ہوتی ہے کہ میں خود حیران ہو رہا ہوتا ہوں پھر یہ کون بولتا ہے جو بات من میں بھی نہیں ہے وہ گروہ یہاں پر سیوہ لے لیتا ہے کیونکہ اس نے یہ کہلوانا ہے میں ہر سے وہ لئے دن گرنانک کلی بار کرتن گرنانک مہر کرتے ہیں شکر ہے گرنانکہ کہ کرتن میں دنیا بھول جاتی ہے پھر میں پہلے کی اگر بات یاد کروں کرتن کرتے ہیں وقت گوار بار گھڑی دیکھتے تھے کہ کب گھنٹا ختم ہوگا ڈیڑھ گھنٹا ختم ہوگا گرنانک مہر کرے تو کرتن میں وہ رس وہ جب خود آ جاتا ہے وہ ایک جب آ کر بیٹھ جاتا ہے جب وہ کرتن کرواتا ہے ایک ہوتا ہم کر رہے ہیں ایک ہوتا ہے وہ کرواتا ہے اور جب وہ کروانے لگ جاتا ہے تو سمیے کا پتہ نہیں چلتا ہے پہاں سے وہ لئے دن گرنانک بہت فرق ہوتا ہے بہت فرق گرنانک پرشا شدو اس کو سمجھا رہے ہیں کہ اس کے جیسا کوئی نہیں اس کے جیسا دور دور تک کوئی نہیں اس کی چاہے جتنی مرجی اُستط کر لو گرنانک پرشا شدو سے کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک صدا چیتن اور آنند شروع ہے یہ جو صدا چیتن آنند شروع ہے اس بات کی گہرائی کو سمجھنے کے لئے بیت شاشتر کو بھی پڑھنا پڑے گا پیہر سیولی ادھن گرنانک سدا کے لئے الگ کتاب ہے چیتن کے لئے الگ آنند کے لئے الگ داستو یہاں پر شوٹ شوٹ میں بتاتا ہے شوٹ میں کیوں بتا رہے ہیں آج ہی مجھے کچھ کہہ رہے تھے کہ جو بچے آپ دیکھتے ساتھ میں بیٹھ کر کیلتن کرتے ہیں ان میں سے کوئی کہہ رہے تھے کہ آپ بہت شوٹ میں لے رہے ہو ایک کوئنکار کے ارت پیہر سیولی ادھن گرنانک بات شروع ہونے لگتی ہے آپ ختم کر دیتے ہو اور میں من میں سوچ رہا ہوں تقریباً چھے سات دن ہوگا ایک کوئنکار ہی چل رہا ہے پیہر سیولی ادھن گرنانک سنگت کہیں یہ نا سوچے کہ ایک کوئنکار میں پورا چالے نکل جائے گا پیہر سیولی ادھن گرنانک تو داست شوٹ میں پوائنٹس لے رہے کیونکہ کل بھی داست نے بتایا کہ ساتھی بھی ضروری ہے بچوں کے لئے یا جن کی صورت بھی اتنی اوچھی نہ اٹھے ہو اس گیان کو سمجھنے کے لئے تو ہر پہلو کو ویچار میں رکھتے ہوئے دانس بات کو شورٹ ملے کے ختم کرتا ہے باقی آپ اس قطعہ کو سن کر ویچاروں میں دوب سکتے ہیں ایکچولی میں ہر ایک کو خود دوبنا ہے اگر آنند پانا ہے تو دوبنا پڑے گا ہر سیولی دن گرنانک دن گرنانک سارے بولیے دن گرنانک دن گرنانک میرے گرنانک پاسٹا سمجھانے ایسے دکھوں کہ ایک جو ہے ویاتران کے حساب سے سجاتی نہیں اس کے جیسا دوسرا کوئی بھی نہیں اور اگر ہم اپنے مکاربین سے اپنے مک سے کسی کی استط کریں گے کہ یہ مالک پرمیشر کے جیسا ہے تو پشتانہ پڑے گا اسی مک سے اس کی نندہ کرنی پڑے گی مرنے سے پہلے ہر سیولی دن گرنانک گرنانک کے جیسا گرنانک نیرنکار کے جیسا نیرنکار رام جی کے جیسے کیول رام پیار سیولی دن گرنانک ایک ہی ہے کرشن جی جیسے کرشن جی ایک ہی ہے کمال کی بات ہے سب سے بڑا گیان یہی لیلوہات جوڑ کر داس کی بنتی ہے یہاں پر تو حالت یہ ہو چکی اگر سامجی والتا کے بات کرو نا کہ سب ایک ہیں تو کہتے ہیں بھائی یہ آدمی کچھ اور ہے یہ سب کا خوش کرنا چاہتا ہے میں ہر سیولی دن گرنانک ارے میں نہیں گروہ کہتا ہے گروہ بانی کہتی ہے گروہ کے بانی بار بار کہتی ہے کوئی بولے رام رام کوئی خدا ہے کوئی سیوے گسیہ کوئی علائے کارن کرن کرین وہ ایک ہی ہے کرپا تہار رہیم وہ کریم ہو رہیم ہو رام ہو خدا ہو نام الگ الگ ہے گرنانک پاشا سدھوں کو یہ سمجھا رہے ہیں سو مٹکے رکھے ہو اس میں دودھ برا ہو چندر ماہ کا سایا ہر ایک میں پڑتا ہے